بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موترمیمبرز آج جمعہ 6 ستمبر کے روز ملک کے کن کن علاقوں میں بارشوں کی مکانات ہیں اور کن علاقوں میں موسم صاف اور خوش کرانے کا امکان ہے اس کے ساتھ آئندہ آنے والے 5 سے 10 دنوں کے دوران یعنی 15 ستمبر تک کن کن علاقوں میں بارشیں ہوں گی اور کن کن علاقوں میں موسم صاف اور خوش کرائے گا تمام تفصیلات موجود ہیں ویڈیو کو پورا دیکھ لیں موترمیمبرز موسم کے حوالے سے ہر خبر حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ اور ساتھ ساتھ آپ کو اگہ کرتا چلوں کہ ہم یہ ریپورٹ محض انسانی محدود علم کے مطابق تیار کرتے ہیں اس میں تبدیلی ممکن ہے ہوگا وہی جو پروردگاری علم چاہیں گے اس میں کوئی شک نہیں موترمیمبرز بات کر لیتے ہیں آج 6 ستمبر بروز جمعہ کے روز ملک کے اکثر اور بشتر مقامات پر آئیت مطلع جزوی طور پر آبار آلود رہنے کے علاوہ ملک کے اکثر علاقوں میں زیادہ مقامات پر موسم صاف اور خوش کرنے کی توقع ہے صرف چند ایک علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے تفصیلات کے ساتھ بات کیجئے تو موترمیمبرز جیسا کہ ہم نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آج جمعہ 6 ستمبر کے روز کشمیر گل کے بلدستان صبح خبر پختنخواہ کے بہت سارے علاقوں خطہ پوٹھوار اور پنجاب کے شمال مشرقی علاقوں اس کے علاوہ چاند ایک وستی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر آبار آلود رہنے کے علاوہ بارشوں کا امکان ہے اس دوران زیادہ مقامات پر حلقی سے موتدر قسم کی بارشوں کا امکان ہے زیادہ مقامات پر جس میں ہمارے ملک کے بکی علاقے شامل ہیں جس میں کوٹہ سمیہ صبح بلدستان کراچھ سمیہ صبح سندھ کے اکثر اور بشتر مقامات اور جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں ان علاقوں میں زیادہ مقامات پر مطلع صاف اور موسم خوش کرانے کا امکان ہے موترم ممبرز بات کر لیتے ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران تو جیسے کہ آپ نقشہ میں دے سکتے ہیں یہ اگلے چوبیس گھنٹوں کا نقشہ ہے جس کے مطابق ہمارے کشمیر گلکت بلدستان صبح خبر پختنخواہ کے اکثر اور بشتر مقامات پر اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے جبکہ ہمارے پنجاب کے جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں کے ساتھ روحی چولستان کے علاقے ہیں مشرقی بیلٹ کے علاقے ہیں ان علاقوں میں مطلع جزوی طور پر عبارہ علود رہنے کا امکان ہے تاہم ان بادلوں سے کسی بھی بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ مطلع میمبرز ملک کے بقیہ علاقوں کی بات کی جائے تو وقفے وقفے سے روزانہ کے بنات پر اس دوران جو پندرہ دن ہیں یعنی پندرہ ستمبر تک دو بہت کمزور شیدت کے سلسلے پاکستان کو متاثر کریں گے جس سے بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوں گی صرف چاند ایک مقامات پر جس میں شمالی پنجاب کی علاقے ہیں شمالی علاقے ہیں خطہ پوٹھوار کی علاقے ہیں علاقوں میں ہلکی بارشوں کا امکانات موجود رہیں گے ملک کے بقیہ علاقوں میں مسم سافر خوش کر رہے گا یعنی ساتھ ستمبر سے لے کر پندرہ ستمبر تک زیادہ مقامات پر ملک کے پچانوے فیصد زیادہ علاقوں میں مسم سافر خوش کر رہنے کا امکان ہے یہ ایک طویل لمبہ گرمی کا سلسلہ ہے جو دورانیا ہوگا یعنی ساتھ ستمبر سے پندرہ ستمبر تک دورانیا ہے اس دوران حبس کی کیفت محسوس کی جا سکے گی دن کے درجہ حرات معمول سے کچھ درجہ حرات بڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ حبس کی جو شدت ہوگی وہ محسوس کی جا سکے گی موترمیمبرز نوٹ فرمالیں آئندہ آنے والے ان دنوں کے دوران قسان بھئی اپنی معمول کی سرکرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں کے دوران حبس کی کیفت محسوس کی جا سکے گی بارشوں میں بہت کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے تاہم موترمیمبرز لوکل ایکٹیوٹی چھوٹے موٹے مقامات پر ہوتی رہے گی آپ کو ایک اگہاں کی فرام کرتا چلوں کہ پندرہ ستمبر تک لوکل ڈیویلپنٹ کے سبب چند ایک محدود مقامات اور بارش کا امکانات موجود رہیں گے جس میں ہمارے کوہ سلیمان سے ملیک علاقے شامل ہیں کوہ کیر تھر سے ملیک علاقے شامل ہیں اس کے ساتھ شمال مشرقی مشرقی پنجاب کے مختلف لاکھوں کے ساتھ خطہ پوٹوار کے ایک ساری لاکھوں میں لوکل ڈیویلپنٹ کے سبب روزانہ کے بنیاد پر بادل بننے کے امکانات موجود ہوئیں گے جہاں پر تحقیت اور بادل بنیں گے وہاں پر اچھی بارش نگنے کو مل جائیں گی مکہ لاکھوں میں موسم صاف اور خوش کرنے کا امکان ہے امید کرتے ہیں آپ ہمارے دیگری معلومات سے متفق ہوں گے موسم کی حوالے سے ہر قبر حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ ملتے ہیں میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعام یاد رکھے گا اللہ نگے بان